السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ مولانا خالص صیف اللہ رحمانی صاحب ترجمان و سیکریٹری آل انڈیا مسلم پرسنلہ بورڈ کا ایک مضمون راہ اعتدال میں شائع ہوا ہے اس مضمون کے چند صفحات کو میں آپ کے لئے پڑھتے تاہوں سنے گا لڑکی کو رشتے کے انتخابات کا حق اور میں سے اس کا تعلق اللہ تعالیٰ نے انسان کو جن نعمتوں سے نوازہ ہے ان میں یہ کا اہم ترین نعمت اولاد ہے اولاد نے بیٹے اور بیٹیاں دونوں شامل ہیں اگر بچوں کی پیدائش کے وقت ان کے جسمانی قیفیت کو دیکھا جائے تو اس لحاظ سے ان کی پرورش کوئی آسان بات نہیں ہے لیکن اللہ تعالیٰ نے ماباب کے دل میں ان کے لئے محبت کا اطاہ خزانہ رکھ دیا ہے وہ خوبصورت ہو یا بسورت خوش اخلاق ہو یا بد اخلاق یہاں تک کہ والدین کا فرما بردار ہو یا نافرما ماباب ان سے محبت کرنے پر مجبور ہوتے ہیں یہی محبت ان کی پرورش کا ذریعہ بنتی ہے یہ بھی اللہ تعالیٰ کا ایک نظام ہے کہ جو زیادہ کمزور ہوتا ہے اس کے طرف والدین کی توجہ پڑ جاتی ہے وہ سہن مند کے مقابلے میں بیمار اور جوانی کی دہلیس پر پہنچے ہوئی اولاد کے مقابلے میں کم عمر کم سن اور کم شعور بچوں پر زیادہ توجہ دیتے ہیں اسی اصول پر بیٹوں کے مقابلے میں بیٹیوں کے لئے بعض پہلوں سے ان کی فکر بڑی ہوئی ہوتی ہے اولاد کو فطرت میں بھی یہ بات رکھی گئی ہے کہ وہ ماں باپ کے جتنے زیادہ محتاج ہوتی ہیں اتنے ہی زیادہ اپنے والدین سے لگے چھمٹے رہتے ہیں شرقہ بچے کے مقابلے میں غزہ کھانے والے بچے اور غزہ لینے والے بچوں کے مقابلے میں بڑے لڑکے اور لڑکیاں نسبتاً والدین کی دوری کو گوارہ کر لیتے ہیں لڑکوں پر والدین کی دوری اتنی شاک نہیں گزرتی جتنی لڑکیوں پر گزرتی ہے اس لئے عام طور پر لڑکیوں میں اپنے ماں باپ سے تعلق ان کی خدمت کا جذبہ اور ان کے لئے عیسیٰ و محبت کسی قدر زیادہ ہوتی ہے اور شادی کے بعد تو اس سلسلے میں کافی ہی فرق آ جاتا ہے بیٹوں کی توجہ بیوی اور بچوں کی طرف بڑھ جاتی ہے اور بعض اوقات والدین کی طرف کم ہو جاتی ہے بیٹی اپنے سسران میں اگرچہ بے بس ہوتی ہے لیکن والدین کی محبت اس کو ہمیشہ تڑ پاتی اور بے خرار ہوتی ہے اور وہ خود بھی اپنے مجبوری اور بے کسی کی وجہ سے ماں باپ کی زیادہ محبت اور توجہ کی محتاج ہوتی ہے اس لئے اسلام نے بمقابلہ بیٹوں کے بیٹیوں کی محبت کے ساتھ پرورش اور ان کے ساتھ حسن سلوک کی زیادہ تاقید کی ہے جب سماج میں بگاڑ آتا ہے تو خود اپنوں کے طرف سے عورتوں کے ساتھ بڑی زیادتی ہوتی ہے یہ صورتحال پہلے بھی رہی ہے اور آج بھی ہے خود ہمارے ملک میں برادران وطن کا تصور تھا کہ عورت اپنی اصل کے اعتبار سے مرد کی ملکیت ہے شادی سے پہلے وہ باپ کی ملکیت میں ہے اور باپ کو اختیار ہے کہ وہ جہاں اور جس سے چاہے اپنی بیٹی کی شادی کر دے اور شادی کے بعد وہ شوہر کی ملکیت ہے اسی لئے ان کے یہاں شادی کو کنیادان کہا جاتا ہے وہ باپ اور شوہر کی ملکیت سے اپنی مرضی سے آزاد نہیں ہو سکتی چنانچہ ان کے یہاں تلاغ کا تصور نہیں تھا یہاں تک کہ ستی کی رسم قائم ہوئی اسلام نے عورتوں کو عزت کا مخام دیا ان کو قریب قریب مردوں کے برابر حقوق دی اور والدین پر نہ صرف ان کی پرورش اور نگہ داشت کی ذمہ داری رکھی بلکہ مختلف معاقعے پر فطری حالات کی ریائیت کرتے ہوئے لڑکیوں کا زیادہ خیال رکھا مگر افسوس کہ آج مسلم معاشرے میں بھی لڑکیوں کے ساتھ بڑی ظلم و زیادتی ہوتی ہے ان میں دو باتیں خاص طور پر خابر توجہ ہیں جن کا اثر لڑکی کی پوری زندگی پر پڑتا ہے یہ رشتہ نکاح میں لڑکیوں کی رضا مندی اور خوشنودی کا لحاظ نہ کرنا شرحان جیسے لڑکی کی رضا مندی کے بغیر اس کا نکاح نہیں ہو سکتا اسی طرح لڑکی کی رضا مندی کے بغیر اس کا نکاح نہیں ہو سکتا بلکہ لڑکوں سے بڑھ کر لڑکیوں کی رضا مندی کا لحاظ کرنا ضروری ہے اگر رشتے میں موافقت نہیں ہوئی تو لڑکا جو تلاخ دے کر اپنا دامن چھرا سکتا ہے اور وہ جسمانی اعتبار سے بھی طاقتور اور قسم معاش کی جد و جہد کا اہل ہوتا ہے لیکن لڑکی کے لیے شوہر سے علاہدگی حاصل کرنا آسان نہیں ہوتا وہ جسمانی طور پر بھی کمزور ہوتی ہے اور حفاظتی ضرورت نیز فطری عوارض کی وجہ سے قسم معاش کے میدان میں بھی مرس سے پیچھے ہوتی ہے اس لیے وہ اس بات کی زیادہ حق دار ہے کہ رشتے کے انتخاب میں اس کی پسند کا قیال رکھا جائے ایک لڑکی کا نکاح اس کے والد نے اس کی پسند کے خلاف کر دیا انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رشتے کو رتھ فرمایا اس سے یہ بات تو یہ معلوم ہوئی کہ باپ کو یہ حق نہیں ہے کہ وہ اپنی پسند بیٹی پر تھوپ دے دوسری بات یہ معلوم ہوئی کہ اگر والد نے لڑکی کی ناپسندگی کے باوجود اس کا رشتہ تائے کر دیا تو لڑکی کو اس پر اعتراض کرنے کا حق حاصل ہے یہ نہ بےہیائی ہے اور نہ بغاور بعض روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کا رشتہ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے تائی فرمایا تو حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کی مرضی معلوم کی پھر یہ قدم اٹھایا لیکن آج کل مزاج معاشی صورتحال میار زندگی اور میار تعلیم کا فرق کیے بغیر اور لڑکیوں سے ان کی مرضی معلوم کیے بغیر ان کا رشتہ تائے کر دیا جاتا ہے یہ ظلم اور یہ غیر شریع عمل ہے راقم الحروف کو بعض احباب کی قاہش پر دہلی میں یک نکاح پڑھانے کا موقع ملا آخی دین کا تعلق غالباً میواز سے تھا میں نے خطبہ دینے سے پہلے لڑکی کے والد کو خرید بلایا اور ان سے دریافت کیا کیا آپ نے نکاح کی اجازت لے لی ہے کہنے لگے کیا مطلب میں نے کہا لڑکی سے اس رشتے کے بارے میں پوچھ لیا ہے کہنے لگے میں اس کا باپ ہوں میں اس سے پوچھوں گا اور اجازت لوں گا ظاہر ہے اس طرح کی بات اس وقت پیش آتی ہے جب سماج میں اس طرح کا مزاج بنا ہوا ہو اس لئے آج بھی دیہات اور خریجات میں بسنے والے بہت سے گم پڑے لکھے لوگ لڑکی سے نکاح کی پسند معلوم کرنے کی ضرور نہیں سمجھتے اسی طرح اگر کسی لڑکی نے کسی خاص لڑکے سے نکاح کا روح جان ظاہر کر دیا تو اس کو بہت ہی برا سمجھا جاتا ہے گھر میں قیامت آ جاتی ہے ہر آدمی اس لڑکی کو لانت ملا مت کرنے لگتا ہے اور ہر طرف سے اس پر تان کے تیر برسنے لگتے ہیں یہ غیر اسلامی اور جاہلانہ طرز فکر ہے اہد نبوی میں بعض خواتین نے کسی خاص مرس سے نکاح کا ارادہ کیا مگر ان کے اولیاء رکاون بننے لگے تو قرآن نے اس طرز عمل سے منع فرمایا اور اولیاء سے صاف طور پر کہا گیا کہ انہیں اس میں رکاوٹ بننے کا کوئی حق نہیں ہے متحدد صحابیات کے واقعات موجود ہیں کہ انہوں نے اپنی پسند سے اپنا نکاح کیا خود ام الممین حضرت خطیجت القبرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے آپ کے نکاح میں ام الممین ہی نے پیش قدمی کی تھی اس لئے یہ ضرور ہے کہ نوجوان لڑکے ہوں یا لڑکیاں ان کو اپنے رشتے کے سلسلے میں اولیاء کے مشورے کو خصوصی اہمیت چاہیے کیونکہ عموماً ان کا مشورہ محبتہ اور تجربے پر مبنی ہوتا ہے اور یہ بات دیکھی گئی ہے کہ جو رشتے اولیاء کو احتمال میں لیے بغیر کیے جاتے ہیں اکثر ناکام ثابت ہوتے ہیں اور ان میں اخل کی بجائے جذبات اور مسلحت کی بجائے خواہشات کا زور ہوتا ہے لیکن بہرحال یہ بات ملحوظ اپنی ضروری ہے کہ شریعت نے بالغ لڑکوں اور لڑکیوں کو فیصلہ کرنے کا حق دیا ہے اور ان کے اولیاء کو صرف مشورہ دینے کا جب کوئی رشتہ لڑکی یا لڑکی پر زبردستی تھوک دیا جاتا ہے تو وہ اول دن سے ہی کڑواہٹوں کا شکار ہوتا ہے اور نکاح کا جو اصل مقصد ہے پرسکون زندگی کا حصول فوت ہو جاتا ہے اس لئے اس سے بچنے کی ضرورت ہے بالخصوص موجودہ دور میں جبکہ تعلیم میں لڑکیاں لڑکوں پر سبقہ تحاصل کر رہی ہیں اور اہلہ عوضوں پر فائز ہو کر کامیابی کے ساتھ ملک و خوم کی قدمت کر رہی ہیں تو ہرگز یہ رویہ درست نہیں ہو سکتا کہ ان کو اپنی ذات کے معاملے میں فائز رہنے سے محروم کر دیا جائے دوسرا اہم مسئلہ جو خود کشی جیسے واقعات بھی پیش آتے ہیں وہ ہے شادی کے بعد لڑکی کا اپنے میں کے سے تعلق ہو یہ بات معاشرے میں زبان سے دھو گئی ہے کہ جس گھر میں دولی جائے اس گھر سے دولہ نکلے یعنی لڑکی جب اپنے سسرال جائے تو وہ یہ سمجھ کر جائے کہ اسے پوری زندگی وہیں گزارنا ہے یہ اس حد تک تو صحیح ہے کہ لڑکیوں کو تیار کیا جائے کہ زندگی میں سرد و گرم حالات آتے ہیں ان کو برداشت کر کے رشتہ نکاح کو خائم رکھنے کی کوشش کرنی چاہیے اس پس منظر میں لڑکیوں کو یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اب سسرال تمہارا اپنا گھر ہے اور میگا پر آیا لیکن اس کا ایک منفی پہلو یہ ہے کہ لڑکیوں کے ذہن میں یہ بات بٹھائی جاتی ہے کہ چاہے شوہر سے معافقت ہو یا نہ ہو چاہے شوہر ظلم و زیادتی کا مرتقب ہو لیکن بہرحال اس طرح کی بات کہتے ہیں تو یہی بات لڑکی کے بھائیوں کے ذہن میں گھر کر جاتی ہے اور بیٹی کا اپنے میکے میں آنا بھاوجوں کے دل میں تو بہت ہی کھٹکنے لگتا ہے وہ ان کے ساتھ اس سے بھی بدتر سلوک کرتی ہیں جو کسی بن بلائے مہمان کے ساتھ کیا جاتا ہے نتیجہ یہ ہے کہ اگر کسی وجہ سے اپنے سسرال میں اس کا گزرنا ہو سکے تو اس غریب پر قیام آجاتی ہے حالانکہ ایسا صرف لڑکی کی بد مزاجی سے نہیں ہوتا لڑکی اور ان کے گھر والوں کی بد اقلاقی کی وجہ سے بھی ہوتا ہے یہاں تک کہ بعض دفعہ اس کو سسرال سے نکال دیا جاتا ہے کبھی تو بچوں کا بوجھ بھی اس کے کاندھوں پر رکھ دیا جاتا ہے اور کبھی حد درجہ شخابت کا اظہار کرتے ہوئے بچے بھی اس کی گوز سے چھین لیے جاتے ہیں اگر ان حالات میں اس کے لئے پرایا گھر بن جائے تو آپ نے آپ کو بلکل بے سہرہ محسوس کرتی ہے یہ بہت تکلیف دا صورتحال ہے جو سماج میں پیش آتی ہے اگر شوہر نے دوسری شادی کر لی تو شادی تو شریعت کا نام لے کر کرتا ہے لیکن دوسری شادی کے بعد اسلام میں عدل و انصاف کے جو حکام دیئے گئے ہیں ان کو بالا اطاق رکھ دیتا ہے اگر شوہر نے یہ رویہ اختیار کیا یا طلاق دے دی یا اس کا انتخال ہو گیا تب بھی بعض عقاد عورتیں اسی صورتحال سے دو چار لڑکی کا اپنے میکے میں کوئی حق نہیں ہے وہ اس کے لئے پرایا گھر ہے ایسی بے سہارا لڑکیاں جب کوئی جائب پناہ نہیں پاتی نہ والدین ان کو خبور کرنے کو تیار ہیں نہ سسرال والے تو ان پر مختلف قسم کا رد عمل ہوتا ہے بعض لڑکیاں لیریشن کا شکار ہو کر دماغی عارضے میں مبتلا ہو جاتی ہیں بعض خودکشی کر لیتی ہیں وہ سمجھتی ہیں کہ زمین اپنے اس عد کے باوجود ان پر تنگ ہو چکی ہے لڑکیوں کے خودکشی کے بہت واقعات اس طرح پیش آ رہے ہیں بعض اوقات کوئی راستہ نہ پا کر وہ گھر سے باہر نکل جاتی ہیں اور مستقل طور پر غلط راستے پر بڑھ جاتی ہیں اور بعض اوقات کسی غیر مسلم کے ساتھ اپنی شادی رچا لیتی ہیں لوگ ایسے لڑکیوں کو لانت ملا مت تو کرتے ہیں لیکن ان واقعات کے پیچھے جو حالات کار فارما ہیں ان پر غور نہیں کرتے اور جن لوگوں نے اس کا ارتکاب کیا ہے ان کو تنبیح نہیں کی جاتی بنیادی طور پر یہ بات سمجھ نیا اور سمجھ نی کی ضرورت ہے کہ نکاح کے بعد بھی اپنے مئر کے اور والدین سے لڑکی کا تعلق باقی رہتا ہے اور جیسے والدین کی املاک میں بیٹے کا حق ہوتا ہے بیٹیوں کا بھی حق ہوتا ہے رسول اکرام صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری لمحات میں تین باتوں کی خاص طور پر نسیت فرمائی یہ بیوا کے ساتھ حسن سلو دوسرے یتیم بچوں کے ساتھ اچھا پرتاؤ اور تیسرے نماز کا احتمام آپ نے یہ بھی فرمایا کہ جس نے کسی یتیم یا بیوا کی کفالت کی قیامت کے دین اللہ تعالی اس کو اپنے سائے میں جگہ دے گا اور جنت میں داخل فرمائے گا اگرچہ یہ ارشاد بیوا اور یتیم کے بارے میں ہے لیکن جس عورت کا شوہر اسے چھوڑ دے یا اسے چھوڑ دے یا بے گھر کر دے اور اس سے پیدا ہونے والے بچوں سے آنکھیں مون لے اپنی صورتحال کے اعتبار سے وہ عورت بھی بیواہی کے درجے میں ہوتی ہے اور ان بچوں کو بھی اعتیموں کی زندگی گزار نہیں ہوتی ہے اس لئے ان کے ساتھ حسن سلوک پر وہی عجر حاصل ہوگا جس کا وعدہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیواہوں اور اعتیموں کے ساتھ حسن سلوک پر کیا ہے اور پھر بیٹی بہن کے ساتھ حسن سلوک میں تو صلح رحمے کا پہلو بھی ہے جس کی بہت تعقید قرآن اور حادث میں فرمائی گئی ہے دوسرا اہم مسئلہ جو بے ہن سنگین ہے اور جس کے وجہ سے بعض اوقات خود کشی جیسے واقعات بھی پیش آ جاتے ہیں وہ ہے شادی کے بعد لڑکی کا اپنے میں کے سی تعلق یہ بات معاشرے میں زیادہ پیدا ہو گئی ہے کہ جس گھر میں دولی جائے اس گھر سے دولہ نکلے یعنی لڑکی جب اپنے سسران چلے جائے تو وہ یہ سمجھ کر جائے کہ اسے پوری زندگی وہیں گزار نہ ہے یہ اس حد تک تو صحیح ہے کہ لڑکیوں سردگر حالات آتے ہیں اور ان کو برداشت کر کے رشتہ نکاح کو خائم رکھنے کی کوشش کرنی چاہیے اس پس منظر میں لڑکیوں کو یہ بھی کہا جاتا ہے کہ سسرال تمہارا اپنا گھر ہے اور میک کا اور پر آیا یعنی اس کا ایک منفی پہلو یہ ہے کہ لڑکیوں کے ذہن مٹھا دی جاتی ہے کہ چاہے شوہر سے موافقت ہو یا نہ ہو چاہے شوہر ظلم و زیادتی کا مرتقب ہو لیکن بہرحال رہنا اسی کے ساتھ ہے جب ماں باپ اس طرح کی بات کہتے ہیں تو یہی بات لڑکی کے بھائیوں کے ذہن میں گھر کر جاتی ہے اور بیٹی بہت ہی کھٹک نہیں لگتا ہے وہ ان کے ساتھ اس سے بھی بتر سلوک کرتی ہے جو کسی بن بلائے مہمان کے ساتھ کیا جاتا ہے نتیجہ یہ ہے کہ اگر کسی وجہ سے اپنے سسرال میں ان کا گزر نہ ہو سکے تو اس غریب پر قیامت آ جاتی ہے حالانکہ ایسا صرف لڑکی کی بد مزاجی سے نہیں ہوتا لڑکیا اور ان کے گھر والوں کی بد اخلاقی کی وجہ سے بھی ہوتا ہے یہاں تک کہ بعض دفعہ اس کو سسرال سے نکال دیا جاتا ہے کبھی تو بچوں کا بوجھ بھی اس کے کانٹھوں پر رکھ دیا جاتا ہے اور کبھی حد درجہ شخابت کا اظہار کرتے ہوئے بچے بھی اس کی گوست سے چھین لیے جاتے ہیں اگر ان حالات میں میکہ بھی اس کے لیے پرایا گھر بن جائے تو آپ نے آپ کو بلکل بے سہارا محسوس کرتی ہے یہ بہت تکلیف تا صورتحال ہے جو سماج میں پیش آتی ہے اگر شوہر نے دوسری شادی کر لی تو شادی تو وہ شریعت کا نام لے کر کرتا ہے لیکن دوسری شادی کے بعد اسلام میں عدل و انصاف کے جو احکام دیے گئے ہیں ان کو بالا اعتاخر دیتا ہے اگر شوہر نے یہ رویہ اختیار کیا یا تل لاکھ دے دی یا اس کا انتخال ہو گیا تب بھی بعض اوقات عورتیں اسی صورتحال سے دو چار ہوتی ہیں اگرچہ اس ظلم و زیادتی کے مختلف عوامل ہیں لیکن یہ قہم سبب یہ تصور ہے کہ شادی ہو جانے کے بعد لڑکی کا اپنے میکی میں کوئی حق نہیں ہے وہ اس کے لئے پرایا گھر ہے آئیسی بے سہارا لڑکیاں جب کوئی جائے پناہ نہیں پاتی نہ والدین ان کو خبور کرنے کو تیار ہیں نہ سسرال والے تو ان پر مختلف قسم کا رد عمل ہوتا ہے بعض لڑکیاں لیریشن کا شکار ہو کر دماغی آرزے میں مبتلا ہو جاتی ہیں بعض خودکشی کر لیتی ہیں وہ سمجھتی ہیں کہ زمین اپنی اس عط کے باوجود ان پر تنگ ہو چکی ہے لڑکیوں کی خودکشی کی بہت سے واقعات اس طرح پیش آ رہے ہیں بعض اوقات کوئی راستہ نہ پا کر وہ گھر سے باہر نکل جاتی ہیں اور مستخل طور پر غلط راستے پر پڑ جاتی ہیں اور بعض اوقات کسی غیر مسلم کے ساتھ اپنی شادی رچا لیتی ہیں لوگ ایسی لڑکیوں کو لانت ملامت تو کرتے ہیں لیکن ان واقعات کے پیچھے جو حالات کار فرما ہیں ان پر غور نہیں کرتے اور جن لوگوں نے اس کا ارتداب کیا ہے ان کو تنبی نہیں کی جاتی بنیادی طور پر یہ بات سمجھ نے اور سمجھانے کی ضرورت ہے کہ نکاح کے بعد بھی اپنے میکے اور والدین سے لڑکی کا تعلق باقی رہتا ہے اور جیسے والدین کے املاک میں بیٹے کا حق ہوتا ہے بیٹیوں کا بھی حق ہوتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری لمحات میں تین باتوں کی خاص طور پر نصیحت فرمائی ایک بیوہ کے ساتھ حسن سلو دوسرے یتیم بچوں کے ساتھ اچھا پرتاؤ تیسرے نماز کا احتمام آپ نے یہ بھی فرمایا کہ جس نے کسی یتیم یا بیوہ کی قیامت کے دن اللہ تعالی اس کو اپنے سائے میں جگہ دے گا اور جنت میں داقل فرمائے اگر چاہیے ارشاد بیوہ اور یتیم کے بارے میں ہے لیکن جس عورت کا شوہر اسے چھوڑ دے یا بے گھر کر دے اور اس سے پیدا ہونے والے بچوں سے آنکھیں مون لے اپنی صورتحال کے اعتبار سے وہ عورت بھی بیوہی کے درجے میں ہوتی ہے اور ان بچوں کو بھی یتیموں کی زندگی گزارنی ہوتی ہے اس لئے ان کے ساتھ خسن سلوک پر وہی عجر حاصل ہوگا جس کا وعدہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیوہوں اور یتیموں کے ساتھ خسن سلوک پر کیا ہے اور پھر بیٹی بہن کے ساتھ خسن سلوک میں تو صلح رحمی کا پہلو بھی ہے جس کی بہت تاقید قرآن اور حادث میں فرمائی گئی ہے باپ کے مال میں مقدار کے فرق کے ساتھ بیٹی کا بھی اسی طرح حق ہے جیسے بیٹوں کا ہوتا ہے اس لئے اس کے ترکے سے جو رشتہ دار کسی صورت محروم نہیں ہو سکتے وہ چھے ہیں ان میں بیٹا بھی ہے اور بیٹی بھی اگرچہ کہ ترکے کی تقسیم میں ترکے کے مطالبے کا حق مورس کی موت کے بعد حاصل ہوتا ہے لیکن اگر کوئی شخص اپنے کسی واجس کو محروم کرنے کی تدبیر کرے خواب بیٹا ہو یا بیٹی تو وہ شرعن گنہگار ہوگا اور حضور اکرام صلی اللہ نے فرمایا اللہ تعالی جنت میں اس کے حصے سے اس کو محروم کر دے گا اس سے معلوم ہوا کہ ماں باپ کی اپنی ضروریات سے بچی ہوئی بچی ہوئی دولت میں یہ ایک حد تک اس کے ورسہ کا حق ہوتا ہے جس میں بیٹی بھی شامل ہے یہی وجہ ہے کہ اگر باپ کوئی حق سے محروم ہو جائے تو باپ گنے گار ہوتا ہے فخہا نے شریعت کے مزاد کو سامنے رکھتے ہوئے کہا ہے کہ شادی تک لڑکیوں کا نفقہ باپ پر واجب ہے اور چاہے لڑکی قصو معاش پر قادر ہو اگر باپ کے اندر نفقہ ادا کرنے کی صلاحیت ہو تو وہ بیٹی سے مطالبہ نہیں کر سکتا کہ وہ خود کمائے اگر لڑکی متعلقہ ہو جائے اور شوہر چھوڑ دے تو جیسے پہلے باپ پر اس لڑکی کی پرورش کی ذمہ داری تھی اب دوبارہ اس پر یہ ذمہ داری آئیت ہو جائیں گی اس لیے یہ بات سمجھانے کی ضرورت ہے کہ شادی کا مطبع یہ نہیں کہ لڑکی کا اپنے خاندانہ اور اپنے ماں باپ سے تعلق قتم ہو گیا اب وہ اس گھر کے لیے بے گانا اور پرائی ہو گئی بلکہ جتنا حق اس میں بیٹوں کا ہے مقدار کے فرق کے ساتھ اسی طرح بیٹیوں کا بھی ہے نہ باب اس کو مشکل حالات میں میک آنے اور یہاں بسنے سے روک سکتے ہیں نہ بھاوجے اور بھائی ان کو اس کے حق سے محروم کر سکتے ہیں اور مجبور کر سکتے ہیں کہ وہ ظلم سہتے ہوئے سسرال میں ہی رہیں سکتے